سیاست میں ڈاکٹر زیاولین سمدانی ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست پر لیکن جو ہمارے مہمان ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں یہاں سے یعنی کہ یوکے کے ہیں لیکن ان کی بہت گہری نظر ہے پاکستان کی سیاست پر اور کافی کھل کر بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست پر اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو سیاست کا رنگ ہے وہ یہ ہے کہ رحمان ملک جو ہیں وہ پیادے میں نے آپ کو پہلے بھی کہتا ہے پیادے کی طرح بھاگتے پھر رہے ہیں کبھی یہاں آتے ہیں لند تو کبھی کراچی تو کبھی اسلام آباد اور پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ان کو بھگاتے ہیں اور وہ بھاگتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس بھگانے بھاگنے میں ہو کیا رہا ہے ہو کچھ بھی نہیں رہا ناظرین ہو وہی رہا ہے جو ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم ناراض ہوتی ہے پھر اس کے بعد بنتی ہے پھر ناراض ہوتی ہے تو خیر یہ ان کا سلسلہ چل رہا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں ریمن ڈیویس کا قصہ ہے وہ بھی کافی حد تک جو ہے یہی ملا اجھلا اجھا ہوا ہے کہ ان کو اسیس نہ دی جائے یا نہیں اور ابھی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اس درخواست پر وہ یہ اب اس پہ سماعت کریں گے کہ کیا کرا جائے اس کے ساتھ کہ یہ کیا ہے کیا نہیں اب یہ پریشر کی بات ہے کہ کسنا پریشر ان کو ملے گا اور اگر یہ پریشر بہت ملتا ہے تو اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا اور اگر پریشر کم ملتا ہے تو پھر اس پہ دیکھا جائے گا لیکن یہ ساری باتیں ایک طرف اور پاکستان کی سیاست جو ہے کاف لیگ اور نون لیگ جو ہیں وہ اور تماشا کھیل رہے ہیں اور اس میں یہ کھیل رہا ہے تماشا کہ نون لیگ جو ہے وہ ملا رہا ہے وہ بندے جو ان کو چھوڑ کر آل ریڈی چلے گئے تھے جب یہ کوچھ کر گئے تھے سعودی عرب تو اس کا مطلب کہ انہی کے بندے انہوں نے واپس لے لیے ہیں کاف لیگ سے اپنے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو دوبارہ جوڑنے کے لیے لیکن اس کے بعد یہ ہی ہوا کہ کاف لیگ کے علاوہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کھیل رہی ہے ایک اور نیا کھیل اور وہ پنجاب اسیمبلی میں یہ کھیل کھیل رہی ہے کہ وہ وہاں اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہ رہی ہے یا کر رہی ہے لیکن کر یہ رہی ہے کہ چیخ و بکار اور ہنگامہ تو اگر اپوزیشن صرف ہنگامہ کرتا ہے تو پیپلز پارٹی بہت اچھی اپوزیشن ہے لیکن خیر ان سب باتوں پر ناظرین آج بات کریں گے اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ بہت گہری نظر ہے ان کی اور میرے محسوس مہمان جو ہیں یہ ہر مقاطبے فکر لوگوں کے بہت ہی رہنما جو ہیں بہت ہی دل ان کے جو ہیں وہ جیت لیتے ہیں اور کافی حد تک ان کے دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کھل کر بات کرتے ہیں آج میرے محسوس مہمان ہے لارڈ نظیر احمد اسلام علیکم لارڈ صاحب ہم بات کریں گے آج پاکستانی سیاست پر آپ کا تعلق تو خیر یہاں سے ہے اور یہاں پر بھی آپ کافی کھل کر بات کرتے ہیں ہاؤس آف لارڈ میں آپ کے کافی آتی ہیں باتیں اور خاص طور پر اگر مسلمانوں کی ہوں اس پر بھی آپ بات کریں گے اور سب کچھ لیکن پاکستان کی جو سیاست ہے اس پر بھی آپ بڑا گہری نظر رکھتے ہیں اور بڑا کھل کر بات کرتے ہیں اس پر تو وہ مجھے بتائیں کہ آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں اور بلکہ آپ پاکستان گئے ہوئے تھے اور وہاں پر آپ نے کشمیری میں لے کر گئے تھے ایک وفت لے کر گئے تھے وہاں پر اور آزار کشمیری الیکشن ہو رہے ہیں اس کا بھی کوئی ہے تو وہ ذرا ہمیں پہلے تھوڑا سا وہ بتائیں کہ اس کا کیا ہے پھر اس کے بعد میں آپ سے پوچھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا ہے ایکچولی اول پارٹی پارلیمنٹری گروپ کشمیر پہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہے اس کے میرے ساتھی جانا چاہتے تھے آزاد کشمیر اور پاکستان ایکچولی ہم تو مقبوضہ کشمیر میں جانا چاہتے تھے لیکن کیونکہ انڈین گورنمنٹ ہمیں ویزا نہیں دیتی اور کیونکہ وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی وہاں جانے کے لیے تو ہم نے سوچا کہ آزاد کشمیر میں جا کے کم از کم جو فیل ہے وہاں کے جو لٹرلی جو پہاڑ اور دریا اور لوگ اور جو وہاں کی پولیٹیکل سیچویشن ہے اس کو سمجھنے کے لیے اگر وہاں پہ ہم چلے جائیں تو کم از کم یہ ہے کہ جو پاکستان کے سیاستدان ہیں ان سے بھی ہماری گفتگو ہو جائے گی اور آزاد کشمیر کے جو سیاستدان ہیں ان سے بھی اور لوگ جو ہیں ان سے بھی مل کے کم از کم ہماری انڈیسٹیننگ بہتر ہوگی تو اس لحاظ سے تو یہ اچھی بات تھی ویسے چاہے جائے میں یہاں کا رہنے والا ہوں بریٹش لیکن پیدا تو میں اس خوبصورت مٹی سے ہی پیدا ہوا تھا بلکہ میری ایکچولی ڈریمز جتنی ہے دن میں یہاں پہ رہتا ہوں رات کو وہاں چلا جاتا ہوں تو یہ محبت کی بات بھی ہے کیونکہ پاکستان کے ساتھ محبت ہے کشمیر کے ساتھ محبت ہے لیکن وہاں پہ جا کے ایک تو ہمارا پولیٹیکل سیچویشن ایکٹنگ پریزیڈنٹ فاروق نائک صاحب سے ملاقات ہوئی اور چیئرمن مولانا فضل الرحمان صاحب جو کشمیر کمیٹی کے ہیں کاف لیگ کے چودی شجاعت صاحب ہیں مشاہد حسین صاحب سینیٹر جو آپوزیشن لیڈر نے پہلے وہ چیئرمن بھی تھے تو سب سے ملاقات آپ نے سب لیڈر سے مکمت ہے سب سے پرائم منسٹر ازاد کشمیر پریزیڈنٹ لیکن ہاں رحمان ملک صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی وہ ایک الگ بات ہے وہ اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے اس پہ تو کافی طویل گفتگو ہو سکتی ہے کیونکہ رحمان ملک تو بڑی آج کل اہمیت رکھ رہے ہیں اپنا اپنا ویو ہے میں تو ان کو پولیٹیکلی ریٹنگ نہیں دیتا ہوں میرے خیال میں نہ تو وہ اتنے ہیوی ویٹ ہیں جتنا ان کو بنایا گیا ان کو کون پرموٹ کرتا ہے کس کا کاوز وہ لے کے جاتے ہیں کیونکہ ہر چیز دیکھیں ہر بندے کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے اور جو آدمی سچی بات یہ ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے سیاست میں بہت سارے لوگوں کا کونفیجنس ختم ہو گیا ہے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سارے سیاستدان جھوٹے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک جیسی ہیں کیونکہ انفورچنٹلی بہت سارے لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کو سامنے ٹی وی پہ لائے جاتا ہے اور جو اچھے لوگ بھی ہیں دیکھیں میں پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں چاہے وہ چار سدا میں ہو چاہے وہ فاتا میں ہو یا خیبر پختون خواہ کے علاقے میں جہاں بھی پرابلمز اپنی جگہ لیکن میں بڑا پوزیٹیو ہوں میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستانیز اگر آپ سرانور پرویز صاحب سے لے کر جو ایک بس ڈرائیور بس کنڈکٹر تھے دو بلین پاؤنڈ کا ٹرن آور بزنس وہ چلا رہے ہیں ہزاروں لوگ ان پر کے پاس کام کر رہے ہیں اگر میرے جیسا آدمی اور بہت سارے میرے کالیگز جن کے والدین مزدوری کرنے کے لیے یہاں پہ آئے اور الحمدللہ پارلیمنٹ کے اندر بلکہ گورنمنٹ کے اندر آج گورنمنٹ میں بھی اور اپوزیشن میں بھی کیابنٹ اور شیڈو کیابنٹ میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں یہ اس سوسائٹی کی بھی گریٹنس ہے لیکن جو ہمارے لوگوں کی ٹیلنٹ اور ان میں جو ایبیلٹیز ہیں اس کا بھی سامنے نظر آتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے وہ ٹیلنٹ دیا ہوا ہے صرف اپوٹیونٹیز کی ضرورت جو ہے وہ ہے میں نے ازاد کشمیر جو یونیورسٹی ہے انہوں نے مجھے پی ایش ڈی آفر کی تھی بائی دیوے وہ مجھے ملنے والے ڈاکٹریٹ کی آنری ڈاکٹریٹ پہلے بھی ہے تینکیو بیری مچ لیکن میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آنری جو ہے اس کو آپ اناؤنس نہیں کر سکتے وہ تو ایک آنر ہے لیکن جو بچے ہیں ان کو میں بات یہ بتا رہا تھا میں نے کہا کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں آپ تو کرسیوں پہ بیٹھ کے کمپیوٹرز کے سامنے بیٹھ کے پڑھے ہیں آپ کو اللہ سبحانہ تعالی نے اتنی اپورٹیونٹیز دی سوسائیٹی نے اپورٹیونٹیز دی وہاں پہ کلیشے بن چکا ہے کہ جو سیاستدان کہتے ہیں کہ جناب میں تو جو ہے وہ ٹارس پہ بیٹھ کے میں نے تعلیم حاصل کی میں ان کو کہتا ہوں میں تو مٹی پہ بیٹھ کے الحمدللہ اگر ان سکولو سے اٹھ کے ہاؤس آف لارڈز میں آ سکتا ہوں اور یہاں پہ بھی ہاؤس آف لارڈز میں آ کے چاہے وہ ڈا فور کا مسئلہ ہو چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو چاہے وہ رشیہ کے مسلمان ہو یا چاہے نا کہ وہاں پہ اگر میں آواز اٹھا سکتا ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں ٹیلنٹ ہماری کمیونٹی میں بڑا ہے بہت سارے ایس لنڈن سے لے کر گلاسگو تک بریڈ فورڈ سے لے کر برمیگم اور یوں نو ویس لنڈن تک ٹیلنٹ بڑا ہے اپورٹیونٹیز کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر جو سیاست ہے انفورچنٹلی میں تو اور بہت سارے میرے بہن بھائی برطانیہ میں یہ سمجھتے تھے کہ شاید دس سال فوج آنے کے بعد لوگوں کے جو سیاستدانوں کی سوچ ہے وہ بدل جائے گی انفورچنٹلی وہ نہیں بدلی محترمہ بینظیر بٹو شہید بینظیر صاحبہ جو ہیں ان کی سوچ ڈیفرنٹ ہو گئی تھی لیکن جو باقی کے آج جو سیاستدان لیکن ان کو پھر ہٹا دیا نا ان کو ان کے ساتھ ظلم ہوا لیکن جو سیاستدان موجودہ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایٹیز کے زمانے میں ایٹیز میں جو سیاست وہ کرتے تھے نائنٹیز میں لون لیے کھا گئے رشوت لی کھا گئے ساری پارٹیز اس میں سارے لوگ جو بھی لوٹ مار میں اور انفورچنٹلی میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس میں فوجی بھی انوالوڈ ہے اس میں بہت سارے ایسے ادارے بھی موجود ہیں جن اداروں کے اندر یہ جو زنگ لگ گیا ہے آپ نے یہ کہا کہ ساری جو سیاست ہے وہ اسی پہ چل رہی ہے کہ کھا لیا کرپشن ہو گئی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آج کل نون لیگ جو ہے اس کی سیاست کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی نون لیگ کے جو پہلا دور تھا وہ آج نہیں ہے آج نہیں ہے آج نون لیگ کی بلکہ پرسنلی اگر میں یہ کہوں تو میں نون لیگ سے سخت نراز ہوں آپ کو بتایا کہ میں میاں صاحب کے ساتھ پاکستان گیا ان کی پارٹی کو ان کو پرسنلی سبوٹ گیا بلکہ میں نے کاف لیگ والے لوگ اور مشرف صاحب کے جو آگے پیچھے لوگ تھے ان کو سخت نراز کیا کہ میں سپریم کورٹ میں اس وقت جا کے ان کے حق میں کھڑا ہوا جب کوئی ان کی پارٹی کے جتنے بڑے بڑے آج پھنگے خانے وہ صاحب نہیں تھا لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے جو رویہ اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ بڑا ہمبل اور بڑا ایسے اور یہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کے گردنوں میں سریعہ آجاتا ہے ان کی جو پروٹیکول اور ان کے جو آگے پیچھے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں ہوں اور ان کو کرٹیسائز کرنے والا یا سچ بولنے والا بندہ آپ نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے بڑے قریب سے تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جو ان کے سربراہ ہیں بڑے میاں صاحب ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائیں کیونکہ کہتے یہی ہیں کہ وہ اس قسم کے مغلے آزم ہیں جو اپنے نو رتن اپنے قریب بٹھاتے ہیں اور وہ چوبیس گھنٹے ان کی تعریف کرتے رہتے ہیں ان کو کوئی صحیح بات نہیں بتاتے یعنی کہ جو کہ حقیقت ہوتی ہے یہ حقیقت ہے انفورچنٹلی مشرف صاحب بھی بہت اچھے آدمی تھے لیکن ان کے آگے پیچھے لوگوں نے آکے ان کو خراب کر دیا نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے پرسنلی جب میں ان کو سب کو پرسنلی الگ الگ جانتا ہوں اور اگر ان کو الگ الگ پہلے پہلے جب یہ آئے آصف علی زرداری صاحب جب محترمہ بنظیر بٹو شہید جب ان کا لاسٹ پروگرام انہوں نے مجھے کہہ کے کہا تھا کہ لارڈ نظیر جب میں پاکستان جاؤں گی تو آخری پروگرام تو نے کرنا ہے اور آخری پروگرام جو ہے وہ لیڈی آلگا میٹلنڈ اور میں نے ارگنائز کیا تھا آپ نے کیا تھا اور اس کے بعد اور اس رات کو آصف بھائی کہیں وہ جینز پہنے ہوئے شرٹ پہنے ہوئے گے ہوئے تھے وہ تو کول پینٹ ہر جگہ دیتے ہیں جینز پین کے جاتے ہیں اور شام کو لیٹے کافی میرے آگے انہوں نے رکھی تھی ٹھیک ہے نا جی لیکن جب پریزیڈنٹ ابھی بنے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ ہوتل کے کمرے میں جب گیا تو وہ ایک بڑی وہ پگڑی والا آدمی آیا اور اس نے کہا لیڈیز اینڈ جنٹمن پریزیڈنٹ آف پاکستان بھائی وہ فارمل چیزیں ہیں اگر آپ دوست سمجھتے ہیں یا جن جس خاندان کو جناب آپ ڈیموکرسی کے لیے دس سال ان کے ساتھ جنگ جو ہے اس میں شامل ہوئے تو آپ وہ فرمالٹیز میں نہیں پڑتے کہ بھائی ظاہر ہے کوئی آج میں نے سنا ہے کہ وہ جو پریزیڈنٹ تھے ریٹائر جنرل ان کو جو آگے پیچھے لوگ ہیں آج بھی ان کو پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کو ان کے جتنے چودری وہ جو جو لوگ آگے پیچھے بیٹھے ہیں نصار صاحب اور وہ وہ پرائیم منسٹر صاحب کہتے ہیں وہ نہیں ہیں وہ پارٹی وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہیں تو یہ جو وہ پرائیم منسٹر تو آپ کو پتہ ہے کہ مشرف جو ہیں وہ اپنے آپ کو پی ایم کہہاتے ہیں پرویز مشرف لیکن پی ایم کا مطلب ہو ٹونی بلیر کا میں سخت مخالف ہوں تھا لیکن ٹونی بلیر جب پرائیم منسٹر کتنا پاورفل تھا وہ لوگوں کو یہ کہتا تھا مجھے پرائیم منسٹر نہ کہو مسٹر بلیر نہ کہو ٹونی کہو اور گوڈن کو بھی اور یہ ڈیویڈ کامرون میں توری کا نہیں ہوں میں اس کو ڈیویڈ لکھتا ہوں ڈیویڈ کو جو میں بھی ڈیویڈ کہتی ہوں ہاں ظاہر ہے آپ تو ڈیویڈ پارٹی کی ہیں اس لیے وہ ڈیویڈ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو فرس نام سے بلاتے ہیں تو اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ افیکٹ آتا ہے لیکن آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بادشاہی رکھتے ہیں اپنا دماغ نہیں ان کے جو لوگ ہیں کیونکہ وہ مفاد پراست ہیں ان کو اپنے وہ اتنے وہ ان کی تعریفیں کر کر کہ جھوٹ بول بول کے وہ کہیں گے کہ ملک کی حالات اتنے اچھے ہیں لوگ دیکھیں جی اتنے ٹیلی فون موبائل ہو گئے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگ بڑے امیر ہو گئے روٹی کسی کو ملتی نہیں ہے جناب لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ مر رہے ہیں قتل ہو رہا ہے وہاں پہ جناب ڈاکے پڑ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امن کی صورتال دیکھ لیں آج ہم نے امن کس طرح کریئٹ کیا بھئی دنیا کو بھی دیکھیں کہاں چلی گی یہ دنیا اور جو اگر آپ دیکھیں تو زلزلے کے بعد جو مشرف صاحب اور ایرا اور وہ سیرا جو کچھ بھی بنے تھے انہوں نے آج تک ماسٹر پلین اس علاقے کے لیے نہیں بنایا بڑی بڑی گاڑیاں جتنا بلینز اف ڈالرز آئے لوٹ کھا کے آرار پار کر کے چلے گی یہ بتائیں کہ جو سلاب کے لیے جو پیسے تھے اتنے اکھٹے کر کے یہاں سے بھیجے گئے تھے کچھ نظر تو آ نہیں رہا کہ سلاب کے لیے جو بڑی چیارٹیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں اسلام اکھلی مسلم ایڈ میں مسلم ہینڈز کے جو مکان تھے ان کی چابیاں دیکھے آئے ہوں بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو کام کر لیکن گورنمنٹ کے ثرو جنہوں نے پیسے بھیجے ہیں انفرچنٹلی اسی لیے اسی ہو رہا ہے لیکن بہت کام ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے وہ اپنے پولیٹیکل جو ان کے چمچے ہیں ان کے ثرو کر رہے ہیں وہ جو ان کے چمچے وہ ان کے سپورٹر ہیں ان کے ثرو کر رہے ہیں دیکھیں نا جی موترمہ بینظیر کے نام پہ جو بینظیر ویل فیر کیا وہ انکم سپورٹ وہ سارا اپنی پارٹی کے لوگوں کو جا رہا ہے انہی کے وہ جو اور آپ دیکھ لینا یا جب یہ گورنمنٹ گرے گی سب سے بڑی کرپشن بلینز این بلینز اپ پاؤنٹ کی آپ کو اس انکم سپورٹ سے ملے گی اور وہ لوگ جیل میں جائیں گے میں آپ کو ہوتا آتا ہوں جیل میں کون بھیجے گا بھئی جو بھی آئیں گے انشاءاللہ تو جو آئیں گے وہ بھی اسی طرح کر رہا ہوں گے تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے میں نے دیکھ لیا دور فوج میں بھی کرپشن ہے لیکن اتنی کرپشن نہیں ہے انکمپیٹنسی ہے لیکن اتنی نہیں ہے دیوکسی کے لیے دس سال بارہ سال بڑا جگڑا کیا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے چاہا آپ نے کہا فوج بھی آجائے تو آپ کو کوئی برا نہیں لگے گا مطلب آپ نے ہر قسم کے دور دیکھے ہیں یہ بتائیں کہ مشرف فوج میں تھے اب تو خیروردی نہیں ہے چلیں اب تو وہ ڈیفرنٹ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اول پاکستان مسلم لیگ بنائے لیکن آپ بڑا سخت لفظ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے اور آپ کہتے ہیں اگر ریڈ وارنٹ ان کے ایشو کرے گورنمنٹ تو میں یہاں پر میک شیور کروں گا کہ ان کو واپس پاکستان بھیجوں تو آپ کے دل میں کیا ہے اور کیا چاہتے ہیں آپ کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سارے ایسے ہیں آپ نے کہا کہ جو عاصف زرداری ہیں وہ ایسے ہیں آپ نے کہا کہ جو نواز شریف ہیں وہ ایسے ہیں سب اگر لیڈر ایسے ہیں تو ان کے لیے خاص ایسا دل میں کیوں آپ نے رکھا ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحبہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے وہ دوست بھی ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ نے بھی اپنے پروگراموں میں مجھے کریٹسائز کیا ہے آج آپ کے سامنے بیٹھ کے میں بات کرتا ہوں ضرور کیجئے مجھے اچھا لگے گا آپ مجھ سے ڈائریکٹ بات کریں گے آپ نے ان پروگراموں میں تو کہا کہ لارڈ احمد کون ہوتا ہے یہ کہنے والا لیکن آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کے ایک بکانا چاہتا ہوں ایک تو بات یہ ہے کہ آج جو بی بی سی پہ خبر چڑھ رہی ہے اور ہمارے اس پروگرام کے پیرلیل ان کا ایک پروگرام ہے جس میں بیرنیس میننگم بھلر نے یہ کہا ہے کیونکہ مشرف صاحب نے کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ٹوچر جو ہے وہ ایم آئی فائیو جو ہے اس کو ریجیکٹ کرتی ہے یا اس کو ایکسپٹنگ کرتی گورنٹ یہ تو خیر ان کا احمد کانا دیان ہے اگر وہ بات انہوں نے صحیح کی ہے اور اس کے ساتھ امپلیکیشن یہ ہے کہ بھئی اگر میں انوالو تھا تو مجھے پتا نہیں تھا اگنرنس is no excuse for defense اور وہ defense نہیں ہو سکتا اور ٹوچر انٹرنیشنل کرمینل کوٹ انٹرنیشنل کرائیم ہے ہمارے قانون کے اندر بھی ٹوچر جو ہے وہ so here i don't want to say anything more کیونکہ یہ کوٹ کا مسئلہ ہے بات کے لیے دیکھیں جو کچھ خیبر پختونخواہ میں ہوا آپ کے سامنے ہے جو کچھ لال مسجد میں ہوا آپ کے سامنے ہے اور کراچی میں موقع دکھا کہ وہ جو 52 بچے جو ہیں وہ چاہے وہ mqm کے تھے people's party کے تھے پاکستانی تھے وہ کرسچن ہیں مسلمان ہیں وہ پاکستانی ہیں وہ انسان ہیں ان کو جو قتل کیا گیا اور مقع دکھائے گے دیکھیں میں نے خدا کی قسم اسی دن ایک فوجی اپنے جنرل دوست کو فون کر کے کہا میں نے کہا خدا کے واسطے اس مشرف کو کہو کہ کراچی جا کے ان ہماری ماں بہنیں بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھے اور کہے کہ یہ بچے میرے تھے اور پانچ پانچ لاکھ روپے ان کی فیملیز کو سپورٹ کے لیے دے that didn't happen اس کے بعد آپ کو پتا ہے کشمیر کے اوپر انہوں نے جو کچھ کیا لیکن سب سے امپورٹن چیز یہ ہے جو ڈسپیرنس کے حوالے سے ان کی اپنی کتاب میں کنفیشن ہے کہ میں نے لوگوں کو بیچا ہے ڈالرز کے لیے چاہے ان کے اپنے لیے یا فوج کے لیے جو سے بھی لوگ تھے لیکن اس کا جو translation ہے وہ تو کوٹ ہی کرے گا اب کیا ہے کہ گورنمنٹ پاکستان نے بینظیر بٹو چاہے وہ ان کی involvement ہے یعنی یہ ایک ڈیفرنٹ بیہس ہے بائی دوئے وہ ایک پروگرام کر سکتے ہیں لیکن اگر گورنمنٹ پاکستان کوٹ پاکستان کا وارنٹ اسیو کرتا ہے گورنمنٹ پاکستان انٹر پول کے ذریعے اس کو پرسیو کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی جو ان کو پرسیو کرتا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے انصاف کے لیے پاکستان کے کوٹ میں جانا چاہیے اور اگر ان کے انصاف کے لیے مجھے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا میں ساتھ کھڑا ہوں گا آپ کے صدقے آپ کو پتہ ہے کہ انصاف پاکستان میں کس طرح کا ہوتا ہے لیکن انہوں نے بھی تو وہی انصاف دیا تھا لال مسجد والے لوگوں وہ بچیوں کو وہ خون جو میں نے دیکھا تھا جو انصاف انہوں نے لوگوں کو دیا تھا میں چاہتا ہوں کہ وہ نہ ہو ان کے ساتھ صحیح انصاف ہو اور اگر میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جا سکتا ہوں مطرمہ بن نظیر بھٹو کے ساتھ تو آپ ان کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں میں جاؤں گا کوٹ میں کوٹ میں ساتھ لے کے اگر ان کو ہنکاف پہنے ہوئے میں ساتھ ہنکاف بھی پہنے کے لیے تیار ہوں لیکن اندر جا کے کہ ان کے ساتھ انصاف ہو بہت اچھا آپ کا یہ تو آپ نے بہت ہی اچھا بیان اپنا دیا اور بڑا صحیح کا بیان دے دیا میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں بہت شکریہ میں قولے سے بات کرلوں جی ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام سب سے پہلے مبارک کہ آپ ہمارے ایک بہت ہی عظیم شخصیت کو اپنی پروگرام میں لائے ہیں ڈاکٹر نزیر آمد صاحب کاش سے ایسے چند اور بھی ہوتے تو ملک کے حالات بدل جاتے اور یہاں بھی بدلتے اور انہوں نے بلکہ صحیح بات کی اگر حکمرانوں کا رویہ اور درباریوں کو دیکھنا ہے تو شہاب نامہ ضرور پڑھا جائے اس میں قدرت اللہ شہاب نے ہر چیز ایکسپوس کیا ہوا ہے سب درباریوں کو اب دوسری بات یہ ہے پاکستان ٹھیک ہے میں بھی انہی میں سے ہوں کہ جہاں ٹاٹ بھی نصیم نہیں ہوتے تھے ہم مٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے پھر پرائمری تک پھر ساڑھے تین میل روز پیدل جاتے سکوچنگ ہیٹ میں ہائی سکول میں انگلی سکول میں اور ساڑھے تین میل واپس آتے تھے پھر ہمارے والدین نے ہماری تعلیم کی وجہ سے ڈیسائد کیا کہ ہم ٹاون میں موگ ہو جائے ہیں اب میں جو کہہ رہا ہوں مجھے بھی اپنے ملک سے ہمدر دیا ہے میں بھی وہی کہا ہوں لیکن میں ایک چیز میں نے کسی ٹیلیوین پہ شاید آپ پہ بھی کہی تھی کہ there was a storm brewing up in the horizon in the form of BNP اب یہاں جو ہم رہتے ہیں یہاں کا کیا ہوگا ہمارے بچوں کا جن کو کمپیوٹر ہر چیز ملی ہے now we are storm is knocking at our door in the form of EDL کوئی سب ہندو برے نہیں ہیں سب سکھ برے نہیں ہیں سائے برے نہیں لیکن ایکسٹیمیس گروپ جو ہیں وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں اور ان کا جو تارگیت ہے وہ مسلمان ہے اور مسلمان ہم ایسے ہیں کہ we have made this country in certain areas like ghettos like villages we have not improved we run after these uneducated peers and we waste so much money that money could have been spent for those widows in Pakistan ڈاکٹر نزیر صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ ہم ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں پھر لارڈ صاحب میں آپ سے جواب لوں گی جی ہلو 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 جی فرمائیے جی جی فرمائیے والیکم اسلام ہلو جی والیکم اسلام اسلام علیکم مرد صاحب میں فرس ٹیم میں بات کر رہا ہوں جی ہلو جی جی بات کیجئے پلیز آپ کی آواز آ رہی ہے ہلو ہلو جب تک سیمٹی نائن میں نوو نائنٹین ایٹ نائنٹین نائنٹین نائن میں جب لیبر گورنمنٹ میں تھی تو اس وقت یورپ کے جو ویسٹرن یورپ کے جو تیرہ ممالک ہیں اس میں سے گیارہ ممالک ایسے تھے جہاں پہ سوشلسٹ جو ہیں وہ یا سوشلسٹ دیمکرائٹ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پاور میں تھی آج برطانیہ میں فرانس میں وہ ہولنڈ میں اور اٹلی میں اس طرح اس نے ایڈنٹیفائی کیے جو رائٹ ونگ اور اس طرح کی پولیٹیکل پارٹی ہیں جن کی رائٹ ونگ پولیسیز ہیں اور کیونکہ پولیٹیکس جو ہے وہ رائٹ پہ شفٹ ہو گیا ہے اور مسلمز پہ اٹیک کرنا ایک فیشنبل ہو گیا ہے اس کے بہت سارے ریزن ہیں ایک ایک اکنومک ریزن بھی ہے جب بھی ڈاؤن ٹرن آتی ہے تو اس وقت ہمیشہ جو پسیوڈ آوٹسائیڈر ہے جو بھی پہلے تھرٹیز اور ٹونٹیز میں جوئش لوگ ہوتے تھے پھر اس کے بعد کالے لوگ ہوتے تھے پھر اس کے بعد ایتنک مائنورٹیز چاہے وہ سکھ پگڑی والا ہے یا کوئی اور ہے اس کو بلیم کرتے تھے اب مسلمان پورے آوٹسائیڈر جو ہے کیونکہ جو اراک افغانستان پیلسٹائن کشمیر کی وجہ سے جو ہائی لائٹس ابھی قائرو اور ٹرپلی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے سارے لوگ جو ہیں وہ بلیم کرتے ہیں کہ شاید یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہے اور تیسری دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بھی پرابلمز ہیں دیکھیں جی میں جب امریکہ جاتا ہوں تو وہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ مجھے لوگ کہتے ہیں اور آپ کے رشتدار بھی وہاں پہ موجود ہیں میں فیملی کے وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ تیس ہزار ڈالر پر اینم پر چائلڈ پے کر کے لوگوں کو بچوں کو یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں آپ کے بچے وہاں پہ فری ایڈوکیشن مر رہی ہے یونیورسٹیز میں کیوں نہیں جاتے اور وہاں پہ جا کے بھی پھر اگر وہ ٹیکسی چلائیں تو یہ ہماری پرابلم ہے اور لیڈرشپ میں بھی کمزوریاں ہیں اور کچھ ایسی لیڈرشپ بھی ہے جو پاکستان کی ٹرڈیشن میں فضی ہوئی ہیں ہم لوگ وقفے کی طرف جا رہے ہیں ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد واپس آ کر بات کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین آپ کو بدلتی سیاست میں ہم بات کر رہے ہیں اس وقت لارڈ نظیر احمد سے لارڈ صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ نون لیگ جو ہے اب آج کل آپ کو پتا ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کافی چل رہا ہے پنجاب اسیمبلی میں تو یہ بتائیں کہ جو شباز شریف ہیں وہ مغلے آزم بنے میں سنے وہاں پر تیکھیں جی پرسنلی میں کسی کی پرسنلیٹی پر اٹیک نہیں کروں گا پولیسیز بہتر ہے کہ آپ پولیسیز کی بات کریں پنجاب گورنمنٹ کی جو کارکردگی پہلے تھی وہ آج نہیں ہے اور وہاں پہ فنانشل کرائیسز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو چیف منسٹر صاحب کی جو کیبینٹ ہے بیسکلی وہ اگین چیف منسٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکیلے جناب نائنٹی سیون میلین لوگوں کو سروسز خود اکیلے پروائیڈ کر سکتے ہیں دیلیگیٹ پاور نہیں کر سکتے پھر ان کا بیٹا جو ہے وہ انٹرفیر کرتا ہے اور وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے معاملے پہ ایک برمیگام کے آدمی تھے وہ انہوں نے وہ ایک کمیٹی ہے کوئی مارکٹ کمیٹی گجر خان میں تو اس کو چینج کرنے کے لیے انہوں نے اپنا بندہ بٹھانا تھا سنا ہے کہ وہاں پہ پیسے بنتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ انٹرفیر نہ کرو یہ لوکل مسئلہ ہے اور انگلینڈ سے آدمی گیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ان کی انٹرفیرنس تھی تو جب آپ اس لیول پہ اگر آ جاتے ہیں یہ تو بہت چھوٹا لیول ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں یہ تو آپ کی اسیسمنٹ ہے لیکن کیونکہ جو منسٹرز ہیں ان کے پاس بھی پاور نہیں ہے اور پھر کیا ہوا کہ یہ جو سستی روٹی تھی اس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا پیسے وہ تو بلکل ہی فلاپ گیا پھر جو دیکھیں کوئی بھی کہیں بھی کسی انسٹیٹیوشن میں کام کروانے کے لیے آپ اگر ہر وقت گالنی دیں ہر وقت لوگوں پہ پریشر ڈالیں ہر وقت آپ بلی کریں تو لوگ کام نہیں کرتے چھپ جاتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں ہر آدمی کو اپنی عزت جو ہے وہ پیاری ہے یہ کام کروانے کے لیے آپ کو محبت سے پیار سے ٹھیک ہے جو غلط لوگ ہیں ان کو غلط کریں اچھا اس سے پہلے جب تک ان کے پاس حکومت نہیں ہوتی یہ بڑے پیار سے بڑے سلجے آپ کو بھی پتا ہے آپ کو بھی فون کرتے رہتے تھے آپ ملتے ہیں یا نہیں اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ تو سریعہ لگ گیا نا آپ نے کہا سریعہ ڈال گیا نا گردن میں اب تو میرے بھی پہلے فون کالز جو ہیں وہ ٹیکس میسیج کا بھی جواب آجاتا تھا آپ کے نہیں آتا ہے جی تو لیکن مجھے اس مکہ اس کی بارے کوئی پرابلم نہیں ہے بالکل صحیح کا مجھے جو ہے وہ ای میلز اڈریسز چاہیے مجھے جو لوگوں کے کام ہوتے پرسنلی ان میں سے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا چاہے وہ رحمان ملک ہو یا پریزنٹ زرداری ہو یا میاں شباز شریف ہو کسی کو پرسنل کام میں نے کبھی نہیں کہا بالکل میرا ہی نہیں الحمدلاللہ روٹی وہ آس اور لوڈ سے مل جاتی ہے فشن چمز کھا کے سو جاتا ہوں مجھے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے سکون کی نیند آتی ہے اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ کا بڑا شکر ہے چھوٹا موٹا کام ہے یہاں پہ جو بزنس پرانے اس کا ٹیکس وی ایٹی پے ہو جائے تو بس میں خوش ہوں لیکن وہاں پہ جو پرابلم ہے وہ جناب جو لوگوں کے مسائل دیکھیں ہماری کمیونٹی دس لاکھ سے زیادہ ہیں ان کے زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں ان کے ڈھاکے پڑتے ہیں ان کے جناب بہت ساری پرابلم جو لائف ہے بہت خراب ہے وہاں پر ان لوگوں کے اگر مسئلے میں وہاں پہ اٹھاتا ہوں جناب اس کا جواب نہیں آتا ریسپونس نہیں آتا وہ تو نہیں آئے گا نا یہ تو اس وقت آئے گا جب دو سال بعد گورنمنٹ چینج ہوگی تو پھر آپ دیکھئے گا ابھی میاں صاحب نے ابھی کیا ہے میں نے بڑے میاں صاحب نے نہیں نہیں میاں شباز شریف صاحب کو میں نے گلا کیا ہے اس بار جا کے سخت گلا کیا ہے انہوں نے اس کے اوپر ایکشن کیا ہے میں گریپ فل ہوں ایک مہینے تک اس کے بعد آپ دیکھئے گا ہم میں کولر سے بات کرتے ہیں جی ہلو 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 جی فرمائیے سلام علیکم والیکم اسلام جی میں ایڈاک صاحب سے کچھ باتیں پوچھ رہا جاتا ہوں اگر مجھے اچھا لگے گا اگر پنجابی میں بات کروں کیونکہ میں جس طرح تو اڈی مرضی ہے جی گل کرو سار گل لے کہ تسی جدو پاکستان جاندے تو انہوں پریزیڈن یا پرائم نیسٹر بیٹھے ہیں ضرور بیکھی دا لیکن تسی پاکستانی کمیونٹی واسطے کی کار رہے ہو جسے تو اڈا حکم چال ساگتا ہے جسے تو اڈا زود چال ساگتا ہے تو انہوں اتھے کام کرنا چاہیدہ تسی انگلینڈ دے ویچے پاکستانی کمیونٹی واسطے کی کار رہے ہونا اچھا آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ جواب لے لیتے ہیں آپ سے میرے حالی پتہ جلد ہے کہ تسی مشارب دے سپورٹر ہو کوئی گالی پہلی تے گالی ہے کہ کیونکہ اوریڈی میں جڑا ہاؤس آف لارڈز اچھ میں ہر روز ڈیوٹی دینا جڑا اتھے کانون بند ہے بیسکلی میری ڈیوٹی تے یہ ہے کہ سکروٹنائزنگ لیجسلیشن اڈوائزنگ دی اگزیکیٹیو ایتھے جو دوں فورٹی ٹو ڈیز دا مسئلہ سی او بھی لارڈ نظیر احمد نے اٹھایا سی اگر ٹیررزم دے خلاف جڑا وہ گل کرنا ان دیئے ادھوں بھی میں ہی کرنا الحمدللہ ایتھے جڑا پارلیمنٹ وی جڑا بھی کم ہے اول پارٹی پارلیمنٹری کشمیر گروپ پارلیمنٹ وی جڑا کم کر رہی ہے اور ڈاکٹر زیاد سمدھانی صاحب نو میں پہلے کہہ رہے ہیں کہ او انہا نو نال لے کے گیا ساں کیونکہ انہا دے باریچ او مسئلہ جڑا کشمیر دے او اٹھان واسطے اے سارا جتنا کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے آج جڑا ہے او پاکستان دی گل کرتی ہے اگر تسی سودان دے باریچ میرے نہ گل کرو تو بریٹش پارلیمنٹریان میں سودان ویچوی ڈارفور ویچوی کم کر رہے ہیں اگر تسی فلسطین دے باری گل کرو تو غازہ ویچوی جڑی ڈیلیگیشن پہلی سی میں لے کے گیا ساں اور میں نو اتنا مدود دے نہ کرو کیونکہ تسی اگر مشرف دے سپورٹر ہو کہ بھائی مشرف دا نہ نہیں کوئی او کوئی فرشتہ نہیں جڑا بندہ غلط کرتا ہوں ساڑھے شہر ویچ رہن دے ساڑھے ملک ویچ اتھے رہن دے تو میرے خیال ویچ انہوں قانون دے اندر ویچ ہی رہنا چاہی دے ہاں تو ہم ایک اور کالر سے بات کر لیتے ہیں جی ہیلو ہیلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام میں محمد اشرف بور رہا ہوں جی لندن سے جی اشرف صاحب یہ میں نے پہلے باتیں سنی ہے اپنے لارد نظیر احمد صاحب کی جی تو یہ بتائیں کہ لال مسجد میں اسلاح کیا کر رہے تھے مسجدیں عبادت کے لئے ہوتی ہیں یہی تو انہوں نے بات کہی ہے کہ وہاں پہ کیا کر رہا تھا اسلاح یہی وہ بات کر رہے تھے ایک اور کالر سے بات کر لیتے ہیں جی ہیلو ہیلو جی ہیلو ہیلو اب بات کیجئے پلیز جی میں اپنا سوال کرنا ہوں جی آپ نے شاید ٹیلی ویزن کو بھی آن کیا ہوئے آپ سوال بھی کر رہے ہیں چلو چلو میں جواب دیکھتا دیکھو جی آپ جو اشرف صاحب نے کہا جی کہ لال مسجد میں میں لال مسجد کا ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوں جی لیکن اگر ایک ڈاکو وہ اگر اس کے پاس رائیفل ہے یا کوئی ایک کرمنل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پولیس جا کے سب کو اس کو شوٹ کرنا شروع کر دیں جی پولیس کی ذمہ داری ہے یہ ہے کیوں ان کو بغیر شوٹ کرنے سے پکڑے اور ان کو کوٹ میں لائے سٹیٹ جو ہے وہ بیہیو کرمنل کے طرح نہیں کر سکتی ہے اگر اسلاح ان کا تھا اس کو الاؤ کس نے کیا جی وہ جناب اسلام آباد کے اندر رہ کے اتنا اسلاح رکھ کے جب ان کے جو مولوی صاحب میں کبھی لال مسجد میں نہیں گیا ہوں میں ان مولویوں کو بالکل نہیں جانتا تھا لیکن جب ان کے گاڑی میں اتنا اسلاح پکڑا گیا گیا تو اسی گورنمنٹ کے مشرف صاحب کی گورنمنٹ نے ان کو چھوڑا کیوں پھر ان کو چارج کیوں نہیں کیا میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ٹھیک تھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کے جواب دیں کہ آپ نے کیا کیا اچھا کیا یا غلط کیا دیکھیں یہ state cannot behave like a criminal ٹھیک ہے نا میں یہ بات کہہ رہا ہوں بلکل کہ بھائی وہ criminal جو بھی ہے یا جو agree party ہوتی ہے اگر demonstrator پتھر مارتا ہے تو پولیس والے بھی پتھر مارنے شروع کر دیں دیکھیں یہاں پہ پتھر مارتے ہیں تو وہ اس کو defend کر کے جا کے اس کو rest کرتے ہیں اس کو کوڈ میں لے کے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی اٹھا کے اس کے پیچھے ہی پڑ جائیں تو پھر اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آج آپ بینگازی میں یا ٹرپلی میں جو دیکھ رہے ہیں وہی حالات پیدا ہوتے ہیں وہ کسی state کے لیے اچھے نہیں ہوتے ہیں جی بلکل صحیح کا آپ نے اچھا میں نے یہ بھی پوچھنا تھا آپ سے کہ جس طرح آپ نے بتایا ریمن ڈیویس کا جو قصہ ہے استثناء ہے نہیں ہے ہے نہیں ہے یہ کیا گیم کھیل رہی ہے حکومت دیکھیں جو ریمن ڈیویس کا کیس بڑا کلیر ہے اگر آپ دنیا ٹی وی کے ویب سائٹ پہ جائیں تو انہوں نے وہاں پہ اس کی ٹیپس لگائی ہوئی ہیں جس میں اس نے خود بلکہ اس نے ریکارڈ کیا تھا اس نے کیمرہ اپنے نیچے رکھ کے وہ اپنی پرٹیکشن کے لیے اس نے رکھا ہوا تھا اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے جب وہ دنیا ٹی وی والیوں کے پاس گئے تو انہوں نے وہ اپنے پاس ایک ریکارڈ رکھ کے کام کرتا ہوں کونسلٹ امریکن کونسلٹ کے لیے وہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ڈپلمیٹ ہوں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں وہاں پہ کام کرتا ہوں ایز ایک کانٹریکٹر کانٹریکٹر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے ہاں کوئی بھی ہو سکتا ہے آئی ٹی کا ہو سکتا ہے آئی ٹی کا ہو سکتا ہے انٹیلیجنس کا ہو سکتا ہے اور پھر کیونکہ جو تصویریں اس کے پاس تھیں وہ پاکستان کی جو اہم ترین جگہیں ہیں بورڈر کی جی اس کی تصویریں ملی ہیں وہاں بورڈر اور وہاں پہ جو بانکرز ہیں اس کی لی ہوئی ہیں اس کے جو آم امنیشن ڈمپ سے اس کی لی ہوئی ہیں تو میرے حال میں بہت سارے questions ہیں کہ وہ کیا کر رہا تھا اور کہاں پہ تھا actual بات یہ ہے کہ جو لڑکے اس نے قتل کیے اب وہ لڑکے اگر اس نے self defense میں کیا یا جس طرح بھی کیا یہ مسئلہ court میں جانا چاہیے اس کو charge کر کے court میں لائیں پھر court فیصلہ کرے کہ وہ کیا ہوا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بھی important ایک اور چیز ہے جو گاڑی پیچھے سے اس کو بچانے کے لیے آئی اس میں چار لوگ موجود تھے وہ سب امریکہ واپس چلے گا وہ یہ دیکھیں نا انہوں نے بندہ قتل کر دیا اور اس کا بھائی جو ہے اس آدمی کا بھائی یہاں لندن رہتا ہے وہ میرے پاس آیا ہوا تب پیچھے اور وہ اس نے بلکہ اگر آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہے تو میں اس کو گزارش کروں گا کہ واپس آکے مجھے وہ evidence دے تاکہ میں اس case کو امریکنز کے ساتھ اٹھاؤں تاکہ پتہ چلے آپ کے جو viewers ہیں ان کو مشرف کی بات جو ہے بڑی گرم لگتی ہے جب ڈاکٹر آفیا صدیقی کے case کے لیے میں امریکہ گیا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا جب میں جناب چائنا چلا جاتا ہوں وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ جب آپ ایک teacher کو بچانے گئے تھے تو اس کے لیے بھی نہیں یہ بات نہیں کریں گے problem یہ ہے کہ وہ بڑی narrow سی کیونکہ انہوں نے ایک آدمی کو جو fail ہو چکا ہے اس کو support کرنے کے لیے وہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ فون کر کے اچھا مدھا آپ کی نظر میں وہ fail ہو چکا ہے خوڑی سی لیڈری بھی بن جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو ہم کولر سے بھی بات کر لیتے ہیں جی ہیلو ہیلو اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام ڈاکٹر صاحب آپ کا پرگرام ڈیلی دیکھتا ہوں وہ اچھا پرگرام کرتی ہیں جی جی ڈاکٹر لارد نزید صاحب سے میں جی ضرور بات کیجئے جی جی بات کیجئے پلیز ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بوت پہن ہوں ڈاکٹر صاحب آپ اتنے اچھے انسان ہیں آپ اتنے اچھا بولتے ہیں ایسے انسان پاکستان میں ہونے جی ہے اچھا تُسی منوک ڈا ہو پاکستان میں ہونا تو پاکستان سارا صاحب سترا ہو جائے یہ آپ کی بڑی بڑی مہربانی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اتنی عزت دی ایکچولی میں جو کام کر رہا ہوں میرے خیال میں بلکل ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ کام کرنا ہے میں بریٹش ممبر آف ہاؤس اور لورڈز ہوں پاکستان سے محبت کرتا ہوں کشمیر سے محبت کرتا ہوں مسلمان ہیریٹیج ہے میری میں سمجھتا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے جو میں کام کر سکتا ہوں شاید میں مجھے یاد ہے کہ چودری محمد سرور صاحب میرے بڑے بھائی ایم پی ہم پاکستان تھے تو ان کو کسی نے کہا کہ یار تم آکے پرائم منسٹر یا لورڈ یہاں پہ پریزیڈنٹ بنو تو انہوں نے کہا کہ یہ جب سرخ کارپٹ ڈالے جاتے ہیں تو یہ جو تین چار سال کی گلوری ہے بڑی اچھی لگتی ہے لیکن جب جیل میں جا کے کوکروچز چار سال دیکھنے پڑتے ہیں وہ بڑے مشکل ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ جہاں پہ تو بہتر ہے جہاں پہ کرتے ہی یہ کانسٹرنٹ کرتے رہے تو بہت شکریہ آپ کا تینکیو ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں جی ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام میں صرف یہ آپ سے کنا چاہتا ہوں لوڈ صاحب یہ کنا چاہتا ہوں کہ یہ مشرف مشرف صاحب کوت جو انصاف ہے وہ دلا دیں گے پاکستان میں جا کے جو پاکستان میں جو واقع ہوا تھا وہ کس کے بچے نہیں تھے ان کو واقعا ان کو کوئی انصاف ملے اس کے بعد چھوڑے بچے انصاف جو زیادت ہوتی رہی ان کو انصاف ملے اس کے بعد جو گورنر صاحب تھے وہ قطر ہو رہے ان کو انصاف ملے ابھی تک کس کا نہیں پتا اس کے بعد یہ بٹی صاحب جو قدر قادم ان کو انصاف ملے ابھی یہ دو دن واقع ہوئے کل کا جو چھوٹے بچے کو ایک اس کے بیر کھانے سے اس کو مار دیا ہے اس کو انصاف ملے یہ سب سے ایک مشرف رہا گیا ہے یہ لوگ رہا گیا ہے یہ لوگ رہا گیا ہے اس کے بارے میں بات کافتے ہیں یہ اوپر سے آئے ہیں لوگ کا بلکل صحیح کا آپ نے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ ایکچولی میں سیریس جواب دینا چاہتا ہوں ان کے ان کا سوال جو ہے بلکل درست ہے پاکستان میں میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لسٹ انہوں نے بتائی ہے انصاف مر رہا ہے لوگوں کو جو سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹس جو ہیں اس میں لوگوں کو انصاف مر رہا ہے بہت ساری لسٹ میں ابھی جو وہ لکھ کے تو نہیں لایا ہوں کہ لیکن لوگ جو ہیں وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں انصاف مر رہا ہے میں جو مشرف صاحب کے حوالے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ خود میٹنگز کر کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایمنسٹی انٹرنیشنلز کی جو رپورٹس ہیں وہ میں نے پیش کی تھی اور گزارش کی تھی میں نے کہا تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب ڈسپیرنس کے حوالے سے چاہے وہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی ہو یا وہ جو آمینہ مسعود جو اپنے خامد کی جو تصویریں لے کے بیٹھی ہے میں ان فیملیز کے ساتھ وہاں پہ پارلیمنٹ کے سامنے جا کے بیٹھا ہوں جن کے بچے جوان اٹھا کے غیب ہوئے ہیں میں نے ان کو یہ کہا تھا آپ چلے جائیں گے لیکن یہ لوگ اور پاکستان رہے گا اور یہ جو ڈسپیرنس ہے یہ رول آف لو ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے انصاف ہونا چاہیے اگر وہ ٹیرررزم کے ساتھ تو ان کو کوٹ میں تو کم از کم لے کے جائیں جو کتاب میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم نے لوگوں کو ڈالرز پیسوں کے عوض میں دیا ہے اگر وہ کوٹس میں جاتے پاکستان کوٹس ان کو بھیجتی ہیں آئی ایف نو پرابلم بھی دائی از ایڈ اف سٹیٹ اس کی جاب ہے لیکن جب وہ اٹھا کے ایڈ اف سٹیٹ ایک کسی کو پاکستانی کو امریکنز کے حوالے کرتا ہے بھائی دیکھیں ایک جو کریمنل لوگ کریمنل لوگ جنہوں نے سیال کورٹ میں ظلم کیا یا نو سال کی بچی کے ساتھ وہ ظالم ہیں ان کو سرعام جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے آئی ایم نو پرابلم بھی دیکھ لیکن وہ تو کریمنل لوگ اور لو لیول کے لوگ ہیں یہ تو ہیڈ اف سٹیٹ رہا ہے یہ تو اپنے آپ کو پاکستان فرسٹ کہتا تھا یہ تو کہتا تھا جناب کہ میں پھنے خان اور بڑا ایماندار آدمی ہوں اس لیے یہ جب تک اوپر سے ان لوگوں کو اکاؤنٹبل نہیں بنائیں گے جو لوگ ذمہ دار ہیں میں سمجھتا ہوں اس وقت تک پاکستان کا کلچر وہ نیچے لیول پہ تو یعنی وہ اگر اس طرح اگر دیکھیں تو کریمنلز یہاں پہ اس لنڈن میں موجود ہیں وہ برمیگام میں موجود ہیں واشنگٹن ڈی سی کے اندر کریمنل بلکہ میں شکاگو میں تھا وہاں پہ ایک کانگریسمن کو ملنے کے لیے گیا تو ایک انٹیلیجن کانگریسمن کو ملنے کے لیے کہتا ہے کہ یہاں پہ تو دن دہاڑے نائف پیچھے رکھ کے وہ روب کر لیتے ہیں وہ جو کمیونٹیز وہاں پہ رہتی کچھ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کریمنل تو ہر جگہ پہ ہیں اس قسم کے لیکن what i am saying کہ that might happen in شکاگو اور واشنگٹن ڈی سی نیو یورک اور لنڈن and also in اسلام آباد and سیالکورٹ that might happen لیکن top level پہ جو اتنی بڑی blunders ہوئے ہیں اور پھر اپنے مکے دکھائیں اور یہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک لیسن ہونا چاہیے تاکہ future کے جو لوگ ہیں وہ نہ کریں دیکھیں جو یہ اگر نہیں کریں تو بار بار بھئی دیکھیں اس لیے میں نے کہا یہ حکمران جو آج بیٹھے ہیں they should not think they will get away with it. I am telling you میں ابھی list تو میں نہیں بتا سکتا ہوں لیکن they will not tell. لیکن ہے list آپ کے پاس. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے پاس وہ list موجود ہیں جب یہ بھی اپنی جگو سے آج تو بلکہ قانون احسان ہو گیا ہے جو money laundering کے cases ہیں وہ تو ہر جگہ پہ غیر قانونی ہیں money laundering. یہاں پہ جو اٹھے بڑے بڑے plaza بن رہے ہیں یہاں پہ وہ ہمارے ہی leader ہیں پنجاب کے. وہ proof ہونا چاہیے کہ جو اگر ان کا پیسہ money laundering یا غلط طریقے سے ہے مجھے دیں میں انشاءاللہ جناب ضرور جائیں گے نہیں metropolitan police کو دوں گا بلکہ government کو دوں گا یہ یہ تو کوئی بات نہیں اور اساسے کسی کے اگدم سے بڑھ جائیں کسی کا کوئی بیٹا ہو اساسے بڑھ جائیں اگر وہ اچھے کام اگر تو business نہیں جب با با کی پورے recession چل رہے پورے ملک میں پوری دنیا میں recession ہے لیکن ان کے اساسے بڑھ گئے اگر declare کر رہے ہیں کہ وہ کہاں سے پیسہ آیا ہے اور inland revenue customs کو پتا ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر وہ نہیں ہے تو police کو بھی پتا ہونا چاہیے اچھا بہت شکریہ آپ نے بہت گہری نظر رکھی ہوئی ہے پاکستان پر اور آپ نے بڑے کھل کر باتیں کی آپ کا بہت شکریہ محبت کی وجہ سے بلکل ہونی بھی چاہیے بہت شکریہ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ لارڈ نظیر احمد اس وقت ہمارے مہمان تھے انہوں نے بڑی کھل کر باتیں کی اور آپ کو اچھی طرح سمجھایا کہ پاکستان میں اس وقت ہو کیا رہا ہے اور وہ جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر پاکستان کے لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے دل میں محبت ہے اور اسی محبت کے لیے وہ تڑپ کر پاکستان بھی جاتے ہیں اور یہاں پر بھی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ میں پاکستان کے لیے بات کرتا ہوں میں سودان بھی جاتا ہوں میں سعودی ریبیا بھی جاتا ہوں اور میں یمن کی بھی بات کرتا ہوں میں لیبیا کی بھی بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں جہاں پہ بھی ضرورت پڑتی ہے انسانیت کو میں وہاں پر ہوتا ہوں اور یہی ایک بڑے قابل شخص کی صلاحیت ہے اور یہی اس کی جرت ہے اور یہی اس کی شاباشی ہے کہ وہ ہر ایک پہ گہری نظر رکھتا ہے اور ہر ایک کا خیال رکھتا ہے اور یہاں پہ بھی اگر کسی کی بات ہو چاہے وہ مسلمانوں کی ہو تو ہاؤز آف لارڈ میں اپنی آباز اٹھاتا ہے تو ناظرین ہم آپ سے اجازت آئیں گے اور یہی کہیں گے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو اپنی سونی درتی ماں پاکستان کا نام روشن کریں میری طرف سے خدا حافظ